اسلام علیکم فرینڈ کیسے آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیرید سے ہوں گے یہ میں نے کیمرہ لیا تو آپ کیمرہ کا ریزل دیکھیں کمنٹ سیکشن میں بتانا کی کیسا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ستارہ یاسین کے ٹوپک پہ اس سے پہلے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو جس کو میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک گلیز عورت کے بارے میں یا ان کو پرموٹ کرنے کے لئے ان کو شاوٹ آؤٹ دیا جائے لیکن اس کو شاوٹ آؤٹ لینی کا بہت شونک ہے اور نسیم عباسی آپ نے دیکھا ہوگا اور وہ جو ہے اس گلیز عورت کو پہلے تو میں سب سے پہلے جتنے بھی ستارہ کے سپورٹر ہیں نسیم عباسی ہیں تو لہٰذا میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس گلیز عورت کا نام اپنے چینل پہ نہیں لیں اپنے چینل پہ آپ نام لے کے بتا رہے ہیں کہ یہ ریاض عباسی کی اس طرح ساتھ کتنا پیسہ لیا ریاض عباسی کے ساتھ ان کا کیا چکر ہے اور باقی کے ان کے سارے جو پول ہیں ایب ہیں ٹھیک ہے نا وہ آپ ان کو ایکسپوز کر رہے ہو لیکن گلیز عورت یہ ویڈیوز کے لیے شاوٹ آؤٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے کچھ بھی مطلب کہ سمجھ جاؤں آپ کچھ بھی کر سکتی ہے اور یہ جو ہے مجھے کسی سیسٹر نے مجھے انسٹرگرام پہ اس کی ویڈیو رکار کر کے دی جس میں وہ یہ کہہ رہی تھی اس کو بتایا جا رہا تھا کہ وہ جو نسیم عباسی ہے وہ آپ کے ابو کو ہجڑا بول رہا تھا آپ کو یہ بول رہا تھا اور آپ مردوں کو ہجڑا بولتی ہیں اور وہ کہتا تھا کہ آپ کو پہلے جو مرد ملے ہوں گے وہ ہجڑے ہوں گے لیکن میں آپ کو میوز نہیں کروں گا اور بعد میں جو انہوں نے بولا ہے وہ میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے نا کیونکہ میری بہنے میں مجھے دیکھتی ہیں تو میں اس طرح کے ورڈ جو ہے وہ یوز کرنا یا اس طرح کی گلازت والے ورڈ یوز نہیں کر سکتا لیکن فینلی انہوں نے جو ہے نا ایسی کی تیسے کر دیا ہے اس گلیز عورت کی ٹھیک ہے نا اور وہ جو کل دوسروں کی ماں بہنوں کی سیلیں لگاتی تھی ستارہ کے اگیس بھوکتی سی صوبہ سلے کے شام تک وہ عورت جس کے گھر کوئی مرد اس کو سمجھانے والا روکنے والا نہیں ہے اس گلیز عورت نے اس پر کہا کہ مجھے اس چیز کی خوشی ہو رہی ہے کہ میرا نام نسیم عباسی اور باقی جو لوگ ہیں اپنے چینل پہ لے رہے ہیں اور اس وجہ سے مجھے ویوز بھی ملا ہے مجھے سبسکرائب بھی ملا ہے مطلب کہ وہ پھر آکے سے جب اس کو بتایا کہ آپ کو تو اسی طرح سے اتنے آپ کے لیے ورڈ یوز کیے جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اس ورڈ سے مجھے مزہ آ رہا ہے تو مجھے اب سمجھ جائے کہ ان کے لیے کیسے ورڈ یوز کرنے چاہیے اتنی شرم بے غیرت اور اتنی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ گلیز عورت ہے جس عورت کو ہمارا کھون کھول اڑتا ہے اگر کوئی ہم کسی اور کی بہن کو اتنا کسی کے بہن کو اتنا یادہ گلیز ورڈ اور اتنی یادہ ان کے اوپر الزامات پیسے لینے کی اور یہاں تک کہ ریاض عبازی کے ساتھ نکاح کرنے کے جو ہے وہ ثبوت جو ہے وہ اپنے چینل پہ دکھا رہے ہیں آڈیو جو ہے وہ اپنے چینل پہ لگا رہے ہیں ایک بڑھے عورت کے ساتھ ایک ایسا شخص جو کافر کلھانے کے بھی قابل نہیں ہے ہندو سے کافروں سے بھی جو بتر ہوتا ہے ہندو تو دیکھو میں ہندو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ برے ہوتے ہیں لیکن ہندو کا بھی ایمان ہوتا ہے ان کے اندر بھی چیزیں ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں یہ اتنا گھٹیا انسان ریاض عبازی اللہ کے گھر بیٹھ کے کیس طرح کی لینگویج یوز کرتا ہے اور باقی جو ہے وقت آنے پہ میں چپ اس لیے کر رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے ان گلیز عورتوں کے لیے اپنی زبان کو گلیز نہ کریں لیکن ان کو شاؤٹ آؤٹ لینا ہے ان کو بہت مزہ آتا ہے جب ہم ان کے راج یوٹیوب پہ بتائیں ایسی گھٹیا عورت جو آج سے تین ماہ تک چار ماہ تک ستارہ کے اوپر الزامباز الزامبازی لگاتی رہی ان کے ایبوں کو چھالتی رہی جب خود پہ بات آئی تو مجھے لگا کہ یہ گلیز عورت میں اپنے باقی بھی سبی کو کہتا ہوں کہ خدا رہا اس کا نام نہیں لے ان کو گلیز عورت بولے یا کوئی بھی ان کو عورت بھی نہیں بولنا چاہیے ایسی کو کیونکہ عورت کا لفظ آپ کو پتہ نہیں ہے عورت کس کو کہتے ہیں عورت کا مینی کیا ہے یہ تو عورت بھی نہیں ہے اور اس کے لیے ایک ورڈ یوز کرنا چاہیے لیکن وہ میں رمضان میں یوز نہیں کرنا چاہ رہا ایسی عورت کا نام نہیں لیا کریں ان کو مزہ آتا ہے چاہے آپ ان کی ایسی کی تیسی کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں غلط چیزیں جو ہیں مطلب کہ لیک ہوئی ان کی چیزیں آپ اپنے چینل پر دکھا کے ان کا نام لے رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ مجھے مزا آ رہا ہے ٹھیک ہے نا میری ایسی کی تیسی وہ لوگ کر رہے ہیں لیکن مجھے مزا آ رہا ہے اور میں ان کے اگنس روڈیو نہیں بناوں گی میں تو ان کے اگنس روڈیو بناوں گی جو میرا نام نہیں لے رہے ٹھیک ہے نا دلشات کی کیا جوریت وہ میری ایسی کی تیسی کرے اور میرا نام بھی نہ لے مجھے فائدہ بھی نہ دے تو غلیز عورت تجھے زندگی میں میں نے کبھی فائدہ نہیں دے نا ٹھیک ہے نا شاؤٹ آؤٹ کی بھوکی شاؤٹ آؤٹ کے لیے کسی بھی حد تک گر جانے والی غلیز عورت میں نے تجھے کبھی بھی میں نے شاؤٹ آؤٹ نہیں دے نا کبھی اپنے چینل پہ نام آپ کا نہیں لینا اور باقی جب وہ پوسٹیں وہ لگاتی ہیں کمیونٹی میں مجھے بہت سے لوگ سکرنشوٹ بھیجتے ہیں ہیارے ان کو ریپلائے دے ان کو ریپلائے دے میں نے کہا اتنی ان کی اوقات نہیں اس غلیز عورت کی اتنی اوقات نہیں کہ میں ان کی کمیونٹی پوسٹ پہ جا کے پوری کی پوری ویڈیوز کے لیے بنا ڈالوں اتنی ان کے اوقات نہیں اور کل مجھے جو بھیجی گئی دس ہزار واشٹرام لے کے وہ بتا رہی تھی یہ ہجڑوں کی وجہ سے مطلب کہ ہیڈوں کے شاؤٹ آؤٹ کی وجہ سے میں میرے دس ہزار واشٹرام پورا ہوگئے وہ شکریہ دا کر رہی لانت ہے تیری شکل پہ لانت ہے جس ابھی میرے مجھ سے نکر رہا تھا لیکن چھوڑے لانت ہے تم پہ آپ خوش ہو رہی ہو اس چیز پہ کہ مجھے میرے اوپر غلیز الزامہ جو لگائے جا رہے ہیں جو میری حقیقت دکھا کے لوگ اپنے چینل پہ میرے نام لے کے دکھا رہے ہیں چلو اس کا مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے یہ فائدہ ہے یہ دیکھو یہ اس میں فائدہ وہ سوچ ہی ہے لیکن اسی دس ہزار واشٹرام دکھا کے کہہ رہی تھی کہ اوقات اوقات یہاں دلاری تھی میں نے کسی کے کہنے پہ کسی نے مجھے مجبور کیا اور میں نے بھی اپنے کمیونٹی میں پوسٹ لگائی جس میں میں نے بولا دیکھ تمہاری اوقات نہیں ہے برابری کرنے کی ٹھیک ہے نا تمہارے میں دم نہیں ہے اپنے بات کو بھیجو آ رہے ہیں سمجھ اور اس کمیونٹی میں میں نے جو اپنے سکرین چھوٹ لگایا ہے دس ہزار کی بات کر رہی تھی اٹھتر ہزار گھنٹہ واشٹرام جو ہے وہ میں نے سکرین چھوٹ لگایا اپنے کمیونٹی پہ اس لیے لگایا کہ ان جیسوں کی اوقات دکھائی جائے کہ دس ہزار لے کے کہہ رہی ہے کہ تمہاری اوقات نہیں ہے دس ہزار لائف ٹائم کی وہ دکھا رہی تھی واشٹرام لیکن میں نے اٹھائیس دن کا جب ان کے اٹھتر وہ مارا اٹھتر ہزار گھنٹہ سبسکرائب جب اس کے موہ پہ مارا تو اس گلیز عورت کی زبان نہیں چلی اور پھر وہ فیک ایڈیو سے آکے نیچے کمیونٹ دے رہی ہے دیکھو سمجھنے والا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک میں کوکات کس کی بات کر رہا ہوں اس گلیز عورت کی لیکن پہ چھے عورتیں جو آج تک کبھی بھی میرے چینل پہ کمیونٹ نہیں کیا موڈی شاہ کے گالی گلوشکارین یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے سارے وہ یار ہیں سارے وہ باپ ہیں جن سے وہ بات کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو باقی آج تیوری میں یہی کچھ تھا میں گلیز عورت کو بتا دینا چاہتا ہوں رمضان کے اتریام میں میں چپ ہوں تو مجھے چپ رہنے دو اپنی بکوا سے بند کر دو کہ درشاد ڈر گیا یہ ہو گیا مٹ گیا تیرے باپ سے نہیں ڈرنے والا غلیز عورت تمہاری اوقات ہے تمہاری اوقات ہے میں تجھ سے ڈروں اپنی اوقات دیکھ سے بات کیا کرو ٹھیک ہے نا اور باقی دھمکیاں ہمیں نہیں چلاída ہم نے یہ کر دیا ہم نے ٹریک کر لیا جب ہم نے پک رہا ہے دو.سو.مالی تمہاری اوقات یہ ہے کہ دو.سو.مالی ٹریکنگ کرواتی ہوں اوقات ہے تو ٹریک کرواؤ جب ہم نے ٹریک کروا دیا تو پھر گھر ٹھیک ہے نا دو سولی ٹریک اور میں اس چیز کا جو ٹریک وہ نمبر کر کے دکھا رہی ہے ایک بلیک مل کر رہی ہے میں رمضان کے اس مہینے میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کہتا ہوں پتہ نہیں سمرین مائی ہے جو بھی ہے مطلب کہ وہ نمبر کے اوپر نام آ رہا ہے وہ نیچے اڈریس آ رہا ہے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے میں رمضان کے مہینے میں کہتا ہوں نہ مجھے اس جو نام آ رہی نہ اس مائی کا پتہ ہے کہ وہ کس نام کون ہے اور جو اڈریس آ رہا ہے مجھے تو اڈریس پڑھا ہی نہیں جا رہا کوئی عجیب قسم کا علاقہ مطلب کہ دھونکے پتہ نے کیا لکھا ہوا تھا مجھے اس اڈریس کا پتہ ہے تم گلیس عورت تمہاری اوقات دو سو والی ٹریکنگ کی ہے اگر نمبر آپ کو ٹریک کروانے کا شوق ہے تو پھر آپ صحیح ٹریک کروائیں ٹھیک ہے نا صحیح ٹریک کر کے ہمیں دکھائیں ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ میں دم ہے آ جاتے ہیں یہ ہم بچمن میں یہ جو ٹریکنگ نمبر کر کے آپ نے نام نکال کے یہ ہم ویب سیٹوں میں بچمن میں نکالا کرتے تھے آج تم وہ نکال کے آ کے ہمیں بلیک مل کرتی ہو ٹھیک ہے نا اگر نیکس ٹیم گلیس عورت میں آپ کو کہہ رہا ہوں نیکس ٹیم اگر آپ کی میرے پر وڈیو آئی میرے پر کمیونٹی آئی تو پھر میں نے تیرا وہ حشر کرنا ہے تیری وہ ساری کی ساری چیزیں اٹھا تاکہ میں نے یوٹیوب پہ رکھ دیئے جسی کا باپ بھی آ جائے تو پھر میں نہیں رکھنے والا پھر میں آپ کی اوقات آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ میں کتنا دم ہے